رواز کے بیچ منڈپ میں اب تک دولہا اور ایک دلہن کی ساتھ فیروں کے ساتھ سمپنڈوی شادیاں آپ نے دیکھی ہوگی لیکن ایک منڈپ میں ایک دولہن نے دو دلہنوں کے ساتھ پورے ریت روازوں کے ساتھ شادی کی یہ ہے عجیب شادی جسپورزلے کے بگیچہ ویکارکسکنٹ کے اندرکت آنے والے قرام پنچائت بگڈول میں خوئی اور اس انوخی شادی کا گواہ پورا پنچائت شطر بھی براہا اور دادے کے دولے کے شادی سے پہلے چار ورش پہلے بھی ہوئی تھی اس شادی کے بعد پتنی کے ساتھ پھیکے چار سالوں سے یہاں پر دامپت جیبن نروہن کر رہا تو تھا لیکن بچہ نہیں ہونے کی کسک لگاتار دونوں کو پریشان کر رہی تھی جس کے ساتھیں دوسری شادی کی گئی پریوار میں سنتان نہیں ہونے سے پریوار ایک صلاح سے ایک انوخی شادی ہوئی اس شادی میں پہلی پتنی نے سہمتی دے کہ ہاں سنتان کے لیے شادی کیا جانا چاہیے اور اسی منڈپ میں سویم اس دلہن نے بیٹھ کے اپنے ساتھ نئی دلہن کے ساتھ دونوں دلہن بن کے اس پتی کے ساتھ شادی کیے اگلے سالیں چلے چلا تھا کہ کھاؤں پہ ایک لڑکی تھی سیما پہگرا کر کے اور ان کا مہینی مہینی ایسا کرتے چلا تھا تو اگلے سال ان کے گازیوں دینے کے لیے نہیں ہوئے تو این سال بیٹھار بنا اور سامانی کری تھی روائے سے ان کے ساتھ شادی کیا گیا